توشا خانہ کیس میں زمانت ملنے کے بعد سائفر کیس چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کی رہائی میں رکاور بنا ہوا ہے اور اسے زیادہ سنگین خرار دیا جا رہا ہے اور یہ توشا خانہ کیس سے زیادہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس کیس میں وہ سولہ اوگس سے جوڈیشن ریمانڈ پر تھے جو آج ختم ہو گیا تھا لیکن آج خضورتی عدالت نے چیئمن پی ٹی آئے کے جوڈیشن ریمانڈ میں مزید چودہ دن کی توسیح کر دی ہے جس کے بعد اب وہ تیرہ ستمبر تک جیل میں ہی رہیں گے لیکن چیئمن پی ٹی آئے کے پہلے جوڈیشن ریمانڈ پر یہ قانونی اعتراض اب بھی برقرار ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں عدالت نے ان کا جوڈیشن ریمانڈ کیسے منظور کر لیا آج چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سمات اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے بجائے اٹک جیل میں ہی ہوئی کیونکہ کل سیکیوریٹی وجوہات کی بنا پر وزارت قانون نے سمات اٹک جیل منتقل کرنے کا روڈیفیکیشن جاری کیا تھا اس لیے آج خصوصی عدالت کے جج ابب الحسنات محمد ذلقر نین خود اٹک جیل پہنچے اور ان کیامرہ سمات کی شروع میں پولیس کی جانب سے چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کی لیگل ٹیم کو جیل جانے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ صرف ایک وکیل کو جیل کے اندر جانے کی اجازت ہے لیکن چیئمن پی ٹی آئے کی لیگل ٹیم کے تمام عراقین نے جیل کے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر کچھ دیر بعد چیئمن پی ٹی آئے کی لیگل ٹیم کو اٹک جیل میں جانے کی اجازت مل گئی تو سلمان صفدر کی سربراہی میں تمام بکلہ اندر چلے گئے اور ذرائع کے مطابق سلمان صفدر نے ہی چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کی نمائندگی کی سماعت کے دوران چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کو عدالت کے سامنے لائے گیا اور ان کی حاضری لگوائی گئی اور پھر عدالت نے حاضری لگانے کے بعد ان کے جیوٹیشن ریمانڈ میں چودہ دن یعنی تیرہ ستمبر تک توسیح کر دی دوران سماعت چیئمن پی ٹی آئے کے وکلہ نے زمانت بازد گریفتاری کی درخواست ظاہر کر دی ان کے وکیل سلمان صفدر نے یہ استعدابی کی کہ سائفر کیس کو اوپن کوٹ میں چلایا جائے ذرائع کے مطابق چیئمن پی ٹی آئے کے وکلہ نے کہا کہ چیئمن پی ٹی آئے کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے سیاسی انتقام لینے کے لیے ان کے خلاف سائفر کیس بنایا گیا اس دوران عمران خان کے وکلہ نے جیل میں ٹرائل کا نوٹیفکیشن غیر قانونی اور قلدم قرار دینے کی درخواست بھی دائر کی ذرائع کے مطابق عمران خان کی زمانت بازد گریفتاری کی درخواست پر عضالت نے نوٹیس جاری کر دیئے ہیں اور فریقین سے دو ستمبر کو دلائل طلب کر دیئے ہیں لیکن آج ہی عمران خان کی طرف سے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی جج کے اختیار سماعت پر بھی اعتراض اتھا دیا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق ہی سماعت کریں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف کل سے یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کا پہلا جیوڈیشن ریمانٹ غیر قانونی ہے کیونکہ ملزم کی غیر موجودگی میں اس کا ریمانٹ منظور نہیں کیا جا سکتا ہے چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل نئی پنجوتہ کا دعویٰ ہے کہ آج سماعت کے دوران بھی اس نکتے پر بحث ہوئی نئی پنجوتہ کی پوسٹ کے مطابق جسٹ صاحب نے دوران سماعت بتایا کہ ایف آئی اے نے پندرہ تاریخ کو گرفتانی ڈال دی تھی اور سولہ تاریخ کو جسمانی ریمانٹ مانگا اور میں نے انکار کر دیا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں کیسے جسمانی ریمانٹ مانگا جا سکتا ہے میں نے چیئمن پی ٹی آئی کو جیوڈیشل کر دیا نئی پنجوتہ نے مزید لکھا کہ ہم نے جس سے گزارش کی کہ جناب ہم تو آپ کی عدالت سے پوچھتے رہے کہ کیا آپ کی عدالت میں ریمانٹ کے لیے پیش کیا گیا تو انکار آیا کہ پیش نہیں کیا گیا تو پھر کیسے بغیر پیش کیے گئے ریمانٹ دے دیا گیا اس پر آئین کا آرٹیکل دس ایک واضح ہے کہ جب کسی بندے کو مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا تو اسے بتایا جائے گا کہ اس کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے اور آرٹیکل دس دو یہ ہے کہ آپ نے چوبیس گھنٹوں کے اندر متعلق عدالت میں پیش کرنا ہے لیکن میں نے جب چیئمن پی ٹی آئی سے پوچھا تو انہوں نے واضح انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو مجھے بتایا گیا اور نہ ہی پیش کیا گیا انہوں نے کہا کہ میں تو آج سن رہا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے لہٰذا یہ کھلی آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ دیریک انصاف کی کور کمیٹی کا علامیہ سامنے آیا ہے کہ سائفر کو وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا جس کے بعد افیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہی نہیں ہوگا لیکن اہم بات یہ ہے کہ دعوے کے مطابق اپریل دوہزار بائٹس کو ایک کابینہ اجلاس میں اس وقت کی کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا مگر چیئمن پی ٹی آئی نے سائفر لے رہا کر جو سازیشی بیانیاں بنایا تھا وہ جلسہ ستائیس مارچ کو تھا پھر دو دن بعد سابق وزیراعظم نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں سائفر کا ذکر کرتے ہوئے بظاہر غلطی سے امریکہ کا نام لے لیا اور پھر آٹھ اپریل کو کابینہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آئی جس کے مطابق کابینہ میں وفاقی وزراء کا سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے پر اتفاق تھا مگر سیکیٹری خارجہ اور سیکیٹری قانون نے اسے ڈی کلاسیفائی نہ کرنے کی رائے دی تھی پھر دن سے اپریل دوہزار بائیس کو ایک اور خبر بھی سامنے آئی تھی کہ حکومت جاتے جاتے بلکل آخری کابینہ اجلاس میں امران خان سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر گئے تھے مگر اس حوالے سے سوال برقرار ہے سائفر کیس پر مزید بات کریں گے جیو نیوز کے تحقیقاتی صاحب یعطا صحیح صاحب مجھد صاحب بہت شکریہ ریمان خان صاحب گریفتار تھے آپ ہی نے یہ خبر دی تھی کہ پلان مکمل طور پر تیار ہے کہ اگر توشہ خانہ کیس میں انہوں نے زمانت مل بھی گئی تو ان کی رہائی نہیں ہوگی یا تو نیپ کے کیس میں یا پھر اس سائفر کے کیس میں انہیں گریفتار رکھا جائے گا ان کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک اصاف دعویٰ کر رہی کہ جی تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے ان کے مطابق ان کی جو اب تک کی تحقیقات ہیں یہ جو سائفر ہے وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا جو اب تک کی تحقیقات ہیں ان میں دو باتیں بڑی اہم ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس مارچ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو کابینہ اجلاس میں پڑھ کے اسے کابینہ کی جو میٹنگ منٹس ہیں اس میں لیا جائے گا پھر تیس تاریخ کو کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں پڑھا گیا سائفر کو پڑھا گیا اور پھر آپ کو پتہ ہے اکتیس تاریخ کو ایک اور میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں سروسز چیپ آئے تھے اور اس میٹنگ کے بعد جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں ان کو ایک ڈیمارچ جاری کیا گیا تھا لیکن معاملہ یہاں پر نہیں رکا جو آٹھ تاریخ کو کابینٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کابینٹ کی میٹنگ میں تین بندوں نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ اس کو ڈی کلاسیفائے نہیں کیا جا سکتا ابتدائی طور پر جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں وہ چاہ رہے تھے پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ اس کو ڈی کلاسیفائے کر دیا جائے کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈی کلاسیفائے کر دیا جائے لیکن اس وقت کے کیبنٹ سیکٹری تھے احمد واس سکھیرہ اس وقت کے جو سیکٹری خارجہ تھے سحیل محمود اور اس وقت جو وزارت قانون تھی اس نے ان تینوں نے اس بات کی مخالفت کر دی تھی اور دلیل یہ دی گئی تھی کہ اگر کیبنٹ میمبرز نے اس کو ڈی کلاسیفائے کیا گیا کیا تو کیبنٹ میمبرز کے اوپر بھی افیشل سیکٹ ایکٹ لگے گا تو لہٰذا اس کو ڈی کلاسیفائے نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہ معاملہ جو میری معلومات ہیں یہ معاملہ وہاں پر دب گیا تھا اگلے دن نو اپریل کو ایک اور اجلاس ہوا تھا کیبنٹ کا اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ ڈی کلاسیفائے نہیں ہو سکتا لیکن اس کو چار جو شخصیات ہیں ان کو لیٹر کے ذریعے بھیج دیا جائے ایک صدر پاکستان کو لیٹر لکھا جائے دوسرا سپیکر قومی اسمبلی کو تیسرا جو چیئرمن سینٹ ہیں ان کو اور چوتھے نمبر پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا جائے چیف جسس آف پاکستان کو خط لکھا جائے اور اس میں وہ سائفر کی کاپی دی جائے تو یہ چار خطوط لکھے گئے تھے اور یہ جو چار خطوط لکھے گئے تھے تو شاید پی ٹی آئی یہ صبر کر رہی ہے کہ ان چار خطوط لکھنے سے یہ جو سائفر ہے وہ ڈی کلاسیفائے ہو گیا اب اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے معاملہ یہ ہے کہ جو کابنٹ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ بھی سیکرٹ ہوتے ہیں اور جہاں تک میری لیمٹیڈ معلومات ہیں اس کے مطابق جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے یا ایف آئی اے والوں کو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ منیر نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے ایک اور سیکرٹ کا سامنا ہے منیر مجھے میں ایک سیکرٹ کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو آپ وہ سیکرٹ کی تحقیقات کرتے کرتے دوسرے سیکرٹ پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں جو میری معلومات کے مطابق ابھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن انہوں نے جو معلومات کٹھی کی ہیں جو بیانات لیے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ کا آزم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے مطابق یہی تھا کہ کاغذوں میں ریکارڈ کے اندر یہی تھا کہ یہ جو سائفر ہے وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تاہم شازیب ایک بات ضروری ہے کہ میں نے اس حوالے سے کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء ہیں جو اس وقت کے وزراء تھے ان دو تین وزراء سے میں نے بات کی تو انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اسے ڈی کلاسیفائی کرنے کی بات ہوئی تھی تاہم ان کے خیال کے مطابق یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا کر دیا گیا تھا مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ جتنی تیزی سے اب یہ سماتے چل رہی ہیں یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کیا جلدی اس کیس کا فیصلہ سکتا ہے نہیں اس کا فیصلہ باقی کیسز کے بنسبت تو جلدی آئے گا لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں گواہان موجود ہیں اور گواہان کا جو کراس اگزیمنیشن وہ بھی ہوگا گواہان کا جو کراس اگزیمنیشن ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس میں بھی تین چار بندے ہی ہیں اگر اس کو گورمنٹ چاہے گی کہ تیزی سے اس کو پراسیٹوٹ کیا جائے تو گورمنٹ اس کو کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ دو ماہ لگیں گے پہلے پرابلم زیادہ لمبا اس لیے ہوا کہ عمران خان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے تھے اور گرفتار گرفتاری سے پہلے بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے تھے 42 سماتے ہوئی تھی تو شاہ خانہ کیس کی یا مسٹ ڈیکلریشن کے کیس کی مگر عمران خان صاحب صرف پانچ میں آئے تھے بار بار ان کو کہا جاتا رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اب تو عمران خان جیل میں ہیں تو جب بھی کیس کی سمات ہوگی ان کو لائے جائے گا اور وہ جو کراس اگزیمنیشن کا تین چار بندے ہیں وہ کام جلدی کر لیا جائے گا تو باقی کیسز کے بنسبت جو یہ والا کیس ہے سائفر کیس اس کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا